برسات کا موسم چلتے اور بارش کے نہ ہونے کی بجے سے کافی چنتائیں بڑھ گئیں تھی لیکن جیسے ہی بارش شروع ہوئی کئی تصویریں سامنے نکل کر آئیں ایسا ہی ایک معاملہ بارش کو لے کر سامنے آیا ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں گرہمین ایک مہیلہ کو جگوال کی ناؤ بنا کر رپٹہ پار کرا رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ ہماری سمسیہ کو کسی نے نہیں سنا جس نے سرکار کے دعووں کی ساری پول کھول دی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بارش آئی آفت لائی ایسی ہی تصویر سیامپور تحصیل کے احمدپور کے انترکت آنے والے گرام سلے پور میں ایک مہیلہ اپنے مائے کے آئی تھی جسے پرسپ کی پیڑا ہونے لگی مہیلہ کو گرہمینوں کی مدد سے پریوار والوں نے جان جوکی میں ڈال کر جگوال کی ناؤ سے رپٹہ پار کر آیا سمیے پر مہیلہ کو اپچار نہیں بل پایا جس کی بجے سے ایک ماں نے اپنے بچے کو کھو دیا مہیلہ کو بھوپال میں پرسپ کے لیے لے جائے گیا تھا جہاں بچے کی مرتی ہو گئی ماں ابھی ٹھیک ہے وہیں گرامینوں کا کہنا ہے کہ راستے کو لے کر کئی بار گرامینوں نے جن پرتنیدیوں سے مانگ کری ہے لیکن ان کی اس پیڑا کو ابھی تک کسی نے نہیں سنا ہے زیادہ باری سونے کی بجے سے ہمیسا یہی سمسیا بنی رہتی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ تصویر جس سے ساپ نظر آئے گا کہ کس طرح سے گرامین چھیتروں میں لوگ اپنی جان جوک ہمیں ڈال کر پرسپ کے لیے مہیلہ کو رپٹا پار کراتے نظر آ رہے ہیں پلیا ہے اس میں دکت آتی ہے ہم کو بارس میں نیگھٹنا کی بنتی ہے اس میں آج مہلا ہے لے گئے ڈیلیوری والی ہے تو اس کا بچہ ختم ہوگا اس پلیا کی وجہ سے ہم نے پہلے درکاس لگائی ہے اور اب کوئی سنبا ہی نہیں کری ہماری پہلے نیتا ہوں نے پہلے نہیں کری یہ پلیا پہ کم سے کم دس بارہ پھٹ پانی رہتا ہے بارس کے ٹائم میں دکت آتی ہے نکلنے میں بہت زیادہ ڈیلیوری والی مہلا کے بچہ مر گیا پیٹ میں اچھا یہ صحیح ٹیٹمنٹ نہیں ملا اسی وجہ سے بچہ ختم ہوگا ہے تو بچے بھی پڑھنے جو جاتے ہوں گا اور سوال بارے بچوں کو بہت بڑی دکت آتی ہے نکلنے میں ہاں پر چلو ٹھیک ایسا سیہور میں بارس کے چلتے ندی نالے اوفان پر ہیں درجنوں گاؤں کا سڑک سمپرک ٹوٹا کہیں گاؤں میں ہوا جل بھرا کولاس اور پاروطی نربتہ ندی اوفان پر سکروار سے ہی ہو رہی تیج بارس کا دور آشانی بار تک بھی جاری رہا رات بھر سے ہو رہی تیج بارس نے جلے بھر میں جل بھراف کے استثیتی کر دی ہے لگاتار ہو رہی بارس کے قارن سمپونٹ جن جیون استویست ہو گیا ہے استثیتی یہ رہی کی نچلی بچتیوں کے کئی گھروں میں جہاں بارس کا پانی بھر گیا وہی ندی نالے اوفان پر ہونے سے کئی گاؤں و سہروں کا سمپرک ٹوٹ گیا اچھاور سے آسٹا و بھوپال سے سیہور کلاس ندی پارواتی ندی کے اوفان پر آنے سے راستے بند ہوئے جلے بھر کے گرامنٹ چھیتروں سہیت شہر کے کئی گھروں میں پانی بھر گیا سبی کو گھر سے باہر سرکچت اسثان پر پہنچایا جا رہا اور سیہور سہیت سہی پورے جلے بھر میں پانی گھروں میں پانی بھرا گیا نربتہ ندیب اوفان پر بات کریں سیہور جلے کے گرامنٹ چھیتروں میں تو آسٹا مغاولی بڑیا میرا سہیت سہر سیہور اچھاور آسٹا آدھی گھروں میں پانی بھرا گیا ہے سوتروں سے یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ گھروں میں پانی بھر جانے سے کافی نقصان ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھدری مہر سے پودوالی چورائے تک کا روڑ ہے اور یہ بیس منٹ کی باریس میں پھل لب لب بھرا چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھلے تک پانی آ چکا ہے سیہور کے کھردون کلا سے ستر ورسی بجوئی کر رادشام پاٹیدار راتری چار بائے سے سمیل پل پر سے پیر فسل کر گر گئے وہاں سے بارہ کلومیٹر دور پانی میں بہ کر پارواتی ندی کے پل سے بھی تین ہزار فٹ آگے ایک کھاکر کے پیڑ کو پکڑ کر بیٹ گئے سوچنا ملے پر شامپور تھانا ٹی آئی بھاور سنگھ بھوریا اے سائی مکیش راٹھور ہری نرائن ورما اور ان کا اسٹاپ وہاں پہنچے ان کے ساتھی بھاچپا کاری کرتا بیدھائک پرتنیتی گوبند پاٹیدار راستی سوہم سنگھ کے کاری کرتا انیل پاٹیدار سہید انے آس پاس کے وقتی مہاں پر ان کو بچانے کے لیے پہنچے اسثانیہ گرہمنٹ ایوکو کے سیوگ سے رادشام جی کو بہتی ندی سے لگ بک تین ہزار فٹ دور سے سکوصل نکال کر لائے گیا ہے رادشام جی ابھی پوری طرح سے سوست ہیں اور ان کو پراتھ میں اپچار کے بعد گھر بیج دیا گیا ہے ہماری اور بھی خواب دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ میں آئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر قبر سب سے بہلے آپ تک پہنچ سکے خبروں میں ابھی اتنا ہی آپ بنے لیے سیہور رائٹن پیپور کے ساتھ نمشکر